اسی طرح سخاوت کا معاملہ ہو تو آپ حضرت سویدنا محدی سے رکن عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادر رحمت اللہ تعالیٰ کی کتاب شہرت نامے سے آپ کو میں ایک واقعہ ارز کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صاحب زادوں کے اندر سخاوت کیسی تھی امام حسین کا سخاوت میں کیا معاملہ تھا ایک مرتبہ تین شخصیات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ یہ تین حضرت کہاں جا رہے تھے حج کے ارادے سے جا رہے تھے مدینے سے باہر نکل چکے تھے حج کے ارادے سے تشریف لے جا رہے تھے راستے میں انہیں بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے کچھ کھانے کے لیے حاضرت پیش آتی ہے تو انہوں نے اطلاف و اتناف میں دیکھا کچھ نظر نہیں آیا ہاں ایک بڑیہ ضعیف شخص کا مکہ ضعیفہ کا مکان نظر آیا وہ تین ہزار اس ضعیفہ کے مکان پہ جاتے ہیں جانے کے بعد اختصار کے ساتھ ارز کر رہا ہوں جانے کے بعد ان سے سوال کرتے ہیں کہ دیکھو بڑیوی آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے تو لاؤ کچھ پینے کے لیے ہے تو ہمارے پاس پیش کرو ہم بھوکے ہیں سفر کے لیے سے نکلے تھے تو وہ بھی دیکھی آپ مہمان عرب کی رہنے والی ابھی آپ نے سخاوت کا معاملہ سنا عرب کی آخا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شریف عربی سے سوال کرو وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا وہ خاتون وہ ضعیفہ نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے پاس جو بکری ہے بکری کا دودھ دھولو اور اسے جو دودھ نکلتا ہے وہ نوش کرلو وہ تینوں حضات نے بکری کا دودھ نوش فرما لیا اس کے بعد ان ضعیفہ سے کہا کہ کھانے کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ فوتو لاؤ وہ ضعیفہ نے کہا کہ دیکھو گھر میں کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے ہاں ایک چیز آپ کی خدمت میں میں پیش کر سکتی ہوں یہ جو بکری کا بچہ ہے اس کو آپ زباہ کر دیجئے یہ کمزور جو بکری کا بچہ ہے یہ آپ کے لیے کھانے کے لیے کافی ہو جائے گا آپ اس کو زباہ کر دیجئے میں اس کا حسان بناوں گی آپ اس کو تناول فرما لیجئے میرے عزیز بزرگ دوست دیکھو آپ یہاں پر وہ ضعیفہ خاتم جس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن مہمان بند کر آنے والے حضات کا وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائی وہ ایک دودھ دینے والا جو بکری کا بچہ تھا وہی اس کے لیے ضبیع معاش تھا وہی اس کے لیے کھانے پینے کا ذریعہ سب کچھ تھا لیکن انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائیا انہوں نے کہا اس کو زباہ کر لیجئے اور کھا لیجئے ہوا بھی ایسے ہی کہ اس کو زباہ کر دیا گیا مہمان نوازی کی گئی اس کے بعد جاتے ہوئے یہ تینوں حضات نے کہا کہ دیکھو ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں مدینہ رسول محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے رہنے والے ہیں آپ کری اگر ادھر آنا ہو تو ہم سے ضرور ملاقات کرنا اتنا کہے اور وہاں سے یہ حضات تشریف لے گئے اور اس کے بعد حج ہو گیا سب ایام گزر گئے وہ بریا کی حالت ایسی ہو گئی کہ معیشت بہت کمزل ہوگی قسم پرسی کے عالم میں وہ لوگ مدینہ منورہ میں کام کرنے کے ارادے سے عزت کے ارادے سے آئے محنت و مزوری کرتے رہے ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کی عطا دیکھی آپ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کام کرتے کرتے کسی کھیٹ میں جا رہے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نواز ان پر پڑتی ہے جیسے ہی ان کو دیکھتے ہیں تو امام حسن پہچان لیتے ہیں کہ ہاں یہ وہی ضعیفہ ہے جنہوں نے ہماری مدد فرمائی ہے اب کیا کیا امام حسن ان کے پاس وہ خاتون کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے بڑیا اے خاتون کیا تم ہمیں پہچانتی ہیں تو وہ کمزور ہو چکی تھی نگاہ سے کمزور ہو چکی تھی وہ کہن لگی کہ بیٹے میں تمہیں نہیں پہچانتی تو حضرت امام حسن نے تعریف فرمایا کہ دیکھو میں وہی ہوں جن کی آپ نے مدد کی تھی جن کو آپ نے بکری کا بچہ عزبہ کر کے کھلایا تھا آپ نے مہمان نوازی کی تھی یہ آپ کا حسان تھا امام حسن رضی اللہ تعالی نے اپنے غلام کو اپنے نوکر کو حکم دیا کہ جاؤ گھر سے اندر سے ایک ہزار اشرفیاں لے کر آو ایک ہزار اشرفیاں لے کر آو اور امام حسن رضی اللہ تعالی نے اور کچھ اتا فرمایا اس کے بعد کہا یہ دے بھی آدینے کے بعد کہا اس غلام سے کہا کہ جاؤ ان کو لے کر میرے بھائی امام حسن کے پاس لے کر جاؤ امام حسن کے پاس جب دے امام حسن نے بھی زریفہ کو پچھان دیا اور ادھر ہوا کیا تھا جب بکری کا بچہ زدہ ہوا تھا شہور جب گھر آیا تو زریفہ سے کہنا رہا کہ تھا ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بکرا لیکن تم نے کسی نامعلوم افراد کو کھلا دیا ہے اب ہمارے پاس کیا بچا ہے تو بڑیا کہیں لگی کہ میں نے ایسا ہی سعودہ نہیں کیا میں نے اللہ اس کے حصول کی خاتیوں نے کھلایا ہے اللہ انہیں عجر اطا فرمائے گا دیکھئے اس کا عجر کیسے ملا امام حسن کے پاس گئے تو امام حسن نے دیکھا کہ بھائی حسن نے اسے ایک ہزار شفیہ اطا فرمائی ہے تو امام حسن نے بھی اسے ایک ہزار شفیہ اطا فرمائی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کیا انہیں بیجا حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ امام حسن اور امام حسن انہیں ایک ایک ہزار شفیہ اطا فرمائے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے ساتھ نکال کر اور دو ہزار اششفیاء انہیں اتا فرمائی ہیں اب دیکھیں ان کی حالت کیسی بدل گئے اتنی سخاوت چھوٹا سا بکری کا بچہ انہیں پکا کے کھلایا لیکن امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے احسان کو خالی نہیں دیا جانے نہیں دیا بلکہ دنیا میں ہی ان کے احسان کا بدلہ اتا فرمائی ہے یہ سخاوت کے علم بردار ہوتے ہیں